اسلام علیکم مائی یوٹیوب فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب بہت ہی اچھے ہوں گے اور بہت ہی خوش ہوں گے تو یہاں پہ میں نے منگایا تھا ایمیزون سے کشن کے کور اور یہ پانچ پیس کا سیٹ ہے اور سب ڈیفرن ڈیفرن ڈیزائن اور ڈیفرن کلر میں ہیں تو یہ دیکھنے میں تو بڑے پیارے ہیں لیکن ان کا فیبرک بہت اچھا نہیں ہے بس اوکے اوکے ہے تو بس یہاں پہ میں ان پہ کورچ رہنے لگی تھی اور اپنے لیونگ روم کو تھوڑا سا کلر دینے کے لیے بڑا براؤن براؤن سا شیئر ہے پورے میں تو بس اس لیے میں نے یہ کلر فول کشن کورچ لیے ہیں اور تو چلیے شروع کرتے اور ٹھنڈ کا موسم اپنے پورے شباب پر ہے بے تہاشا کی ٹھنڈ ہو رہی ہے بس من ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے بستر سے اٹھیں یا بلینکٹ سے نکل کے کچھ گھر کا کام کریں تو بس لیزی لیزی سا ہو رہا ہے اور بچے تو بڑا مزہ کر رہے ہیں سکول بھی نہیں کھلے ہیں اور آن لائن کلاسز چل رہی ہیں تو بچوں کے تو موجہ ہی موجہ ہیں تو یہ کور ہو گئے تھے ٹرن یہ دیکھیں بڑے پیارے کلر ہیں ان کے بہت اٹریکٹیو ہے ماشاءاللہ سے تو یہ ہم آگے ہیں لیونگ روم میں اور میرا یہاں ابراہیم سے کہا کہ وہ کشن رکھنے میں میری ہیلپ کریں تو ابراہیم آ چکے ہیں اور ون بائی ون کشن سیٹ کریں گے تو یہ بہت ہی پیارا بچہ ہے ماشاءاللہ میرا کیونٹو ہے میرے بڑا سارا کام کرتا ہے تو یہ کشن یہاں پہ رگ ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہے ہیں یہ کلر تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیے گا ضرور سے کہ یہ کشن آپ کو کیسے لگے اور یہ دیکھیں لیو یہاں کیا کر رہے ہیں لیو تو کچھ اس طریقے سے دیکھ رہے تھے جیسے لگ رہا ان کی چوری پکڑے گئے تو اب ہو گیا ہے یہاں پہ نیکس ڈے اور آج ہمیں آئی ہوئی تھی اور بچے مستی کر رہے تھے مہوں کے ساتھ تو بچوں کی اور مہوں کی تو مستیاں دن بھر کی ہیں اور ہم یہاں پہ کرنے لگے تھے چام کی چائے پارٹی اور امی کو یہ سب باہر کی چیزیں اتنی نہیں پسند ہے تو انہوں نے صرف ایک دو چیزیں کی آئی تھی اور امی چھیر نہیں تھی مٹر اور ہم لوگ کر رہے تھے پارٹی تو چائے کے بعد میں نے یہ پہلے سے ہی کیک بیک کیا ہوا تھا بس اس کو یہاں پہ ڈیکوریشن کرنا تھا اور ابراہیم آگئے تھے کلر فول سی یہ یہ آپ کو پڑھائے رہیت لگائے ہوگا کہ کتی شلیر کو کیک ملتا ہے جھوٹا پڑا گئی لڑکا اب وہ ہاں سپون لے کے مچ جاؤ پورے میں گرے گا کیسی ہے؟ یہ بس تو بس کیک کی لیئرنگ کرتی تھی اور کچھ فائنل لوک اس طریقے کا تھا اور بڑا ہی سوفٹ اور ڈیلیشیس کیک بنا تھا تو بس بچوں نے خوب انجوائی کیا اس کو اور رات میں ہمارے گھر میں ہو گیا تھا ایک حادثہ ایکوگارڈ آٹ ٹومیٹک ہی اپنے سے گر گیا تھا اور ڈھائی بجی رات میں ایک بار ہواس آئی دھام اور اس ہوتے میں آگ کھلی تو دیکھا ایکوگارڈ جو ہے ٹوٹا ہوا نیچے پڑا ہوا تھا زمین میں تو یہاں کا پلاسٹر بڑا ہی خراب ہے تو اس میں یہ کیل رکھی نہیں رہی ہے کہ کیسے اس کو اٹکایا جائے تو یہ دیکھیں ان کے سارا کچھ باہر آ گیا تو ان کی ساری بارٹلز فلٹر سب ایکوگارڈ کی باقی باڈی تو ٹھیک ہے اس کی مشین وغیرہ تو ٹھیک لگ رہی ہیں اور اس کا اسی وارٹ ٹینک ہی چینج ہوگا اور شاید یہ کام کرنے لگے لیکن دیکھتے ہیں اب اس کو دیوار میں کہاں پہ لگوائیں گے یا کہیں ایسی سائیڈ میں رکھیں گے دیکھتے ہیں اب ان کا کیا ہونا ہے یہ دیکھیں بلکل چکنا چور پورا ٹینک ہو گیا تھا بس اس کے بعد یہ آ گئے تھے ہمارے گھر صبح میں میمان یہ ہیں ماشاءاللہ کیو ٹو وردہ میری بھانجی ہے اور ان کو بیٹھنا نہیں ہے ان کو اسے گھومتے رہنا ہے تو بس میں ان کو ٹہل آ رہی تھی اور یہاں پہ ابراہیم اور بلیت نوولیہ نبیہ اور ریان بد لیو ٹی وی دیکھ رہے تھے اور اپنے مستی کی باتیں کر رہے تھے تو بس آج کا بلوگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا تینکیو فور ووچنگ اور سپورٹ کرنے کے لیے اللہ حافظ